چلیں ٹھیک ہے خدا حافظ لو جی سارا سامان آ گیا دیکھ لو کوئی چیز رہ تو نہیں گئی ہے لیکن دعوت تو کینسل ہو گئی ہے کیوں صفیہ ویہ نے نیہا اور اقرار کو گھر سے جانے کا کہہ دیا ہے نیہا کی ساشین جو ختم نہیں ہوتی آخر کب تک برداشت کرتی ہیں صفیہ بہن یہی فیصلہ کرنا تھا میرے خیال سے جو بھی ہوا ہے اچھا ہوا ہے جو بھی ہوا بہت برا ہوا ہے سلیم صاحب آپ نے ہی جانتے نیہا کی تیزیاں بہت تیز ہے وہ شازیہ میں جاننا بھی نہیں چاہتا میں تو صرف یہ جانتا ہوں گھر کا سکون ساتھ رہنے میں ہے الگ ہو گئے نا تو سب بکھر جائیں گے صرف نیہا اور اقرار کو گھر چھوڑنے کو کا ہے باقی سب لوگ اکٹھے ہیں شازیہ تسبیح کا ایک دانہ ٹوٹ جائے نا تو ساری تسبیح بکھر جاتی ہے یہ آپ کی اپنی رائے ہے سلیم صاحب لیکن میرے خیال میں صفیہ بہن نے جو بھی کیا بلکل ٹھیک کیا ایک گندی مچلی پورے طلاب کو گندہ کر دیتی ہے صفیہ بہن نے اس گندی مچلی کو اٹھا کے باہر بھینٹ دیا پس اتنی سی بات ہے شازیہ مجھے تمہاری بات سمجھ نہیں آتی ایسے جو بھی ہوا ہے اچھا ہی ہوا ہے ہاتھ دھو کے میری بیٹی کی پیچھے پڑھ گئی تھی یہ ہے مقافات عمل یہ کیا کیا میابلہ ایک فیصلہ تم نے کیا تھا اور آج ایک حکم میں نے سنا دیا ہے دیکھیں بات کو سمجھ نہیں رہی ہے وہ یہ سب کچھ مینج نہیں کر پائے گا نئی جوب کے ساتھ رینٹ کا گھر مشکل ہو جائے گی اس کے لئے بیٹا ہے میرا اس کو مشکل میں نہیں ڈالوں گی اس لئے میں نے فیصلہ کیا ہے کاروار میں جتنا بھی اس کا حصہ بنتا ہے اس کی پوری رقم تم اس کے ایک آنکان میں جمع کر آ دوں گا نہیں چاہیے مجھے یہ خیرات یہ خیرات نہیں ہے تمہارا حق ہے حق یہاں سے جانے کا کہہ کر آپ نے سارے حق چھین لی ہے مجھ سے امی رہی بات مینج کرنے کی تو اس کے لئے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں مینج کر لوں گا کیونکہ یہاں سے جانے کے بعد میں جی ہوں یا مروں اس سے آپ کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتا یہاں سے جانے کے بعد نہ آپ سے اور نہ اس گھر سے ایسا زشی یہ دنیا ہوئی ہے بکھری پڑی یہ زندگی ہاں ڈونڈ تھا جو پیار تھا میں اسی میں تباہ ہوئی ہر خوشی سانتا ہے